موسیقی 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 ہی کی جائے گی تو یہ شعبہ کہاں جائے گا دیکھیں جی اس وقت یہ شعبہ تباہی کے دانے پہ میں آپ کو بتا چلوں کہ دوزار سات آٹھ میں سرچ کتنی ہوتی ہے میں میں دوزار سات آٹھ میں جو فیڈل ملیسٹی اگری کچھتے تھے اس کا جو بجٹ تھا وہ اٹھتی سرب تھا آج اس وقت اس وقت ڈالر ساٹھ روپے کا تھا آج ڈالر ایک سو چالیس روپے کا ہے اب اس اندازہ کر لیں کہ اب چاروں سبائی اسمبلی اور وفاق کا ملا کے جو بجٹ ہے وہ بائی سرب ہے اور چود ہوتا آرب پنجاب کا بجٹ تھا جس میں ریلیز صرف ساڑھے چھے آرب ہوا ہے تو پھر زراعت کہاں ترقی کر سکتی ہے کاش کر کے میں آپ کو ارزگل کو اس کے جذبات کا میں لفظوں میں اعتقار کر نہیں بتا سکتا وہ کتنی تکلیف میں ہے اس کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں نہ اس کی بچوں کے تعلیم کے حالات اچھے ہیں نہ اس کے صحت کے حالات اچھے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی پیداواری لگت بہت زیادہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ چینہ کے ساتھ برازیل کے ساتھ باقی ممالے کے ساتھ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ دیا جائے ہماری کاؤسٹر پروڈکشن ہوئی ہو جو ان کی ہے اب آتے ہیں ماجیدہ دور حکومت میں آپ کی کساندھائیوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ جو ذریعی امرجنسی کا جو ایک لفظ تھا اس سے بڑے نالا ہیں دیکھیں ہم امران خان حکومت سے آنے سے پہلے ہمارے چوٹر آف ڈیمانڈ پر سائن کیے تھے کہ ہم آتے ہی ایگری کچھر امرجنسی نافذ کریں گے ایگری کچھر امرجنسی نافذ کرنے سے مراجعہ ہے کہ یہ ٹاپ پریٹی پہ آ جائے گی زراعت لیکن ابھی تک وہ نافذ نہیں ہوئی ہاں آلو والے کاشکر کے گھر بھوک کی امرجنسی نافذ ہو گئی ہے اس وقت اب یہ دیکھیں یعنی کاشکر کو تباہی کی حالت پر جا رہا ہے اس کی کوسٹر پروڈکشن دن پر دن پر دیکھیں میں کھلاڑیوں کو کہوں گا اس کی نیت صاف ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن کھلاڑی جو ہے نا وہ اگر کھلاڑی توجہ دیتے تو کیا یہ رات کو اتنی سخت ترین سردی میں یہ لوگ جہاں سوئے رہتے ہیں آج کون آیا مطالبات کے لیے آپ سے وزیرہ زراعت آیا ہے وہ بھی ایک کاشکار کا بیٹا ہے زمیدار کا بیٹا ہے اس کو چاہیے یہ تھا میں نے اس کے موہ پہ کہا ہے اس کو چاہیے تھا رات جہاں ان کے ساتھ گزارتا ہے یہاں آتا ان لوگوں کے لیے کھانا لے کے آتا لیکن وہ آج آیا ہے رات کو نہیں آیا رات اگر کاشکار یہاں ان کے معلوم تھا انہیں ان کو معلوم تھا میں رات ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے کال کی تھی میرے ساتھ بات کی تھی ان کو معلوم تھا کیا کہتے ہیں کیا مزاکرات ہوئے اب یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہے جو اگلے بودھ کو اسلامباد میں میٹنگ ہوگی جس میں فنانس منسٹر ہوں گے اگلے بودھ کو کسان اتحاد کے تین نمائندے ہوگے اس تمام پروسس پر میٹنگ کر لے گا دیکھیں ہمیں ان کی آپ کیا انجرڈہ لے کر جائیں گے ہمارا یہی ہے کہ کاشکار کو منافع بخش بنایا جائے زراعت کو اب دیکھیں اس وقت زراعت نہ بائزت کرو بار رہا ہے نہ منافع بخش رہا ہے ہماری خیش یہ ہے بائزت کیوں نہیں رہا منافع بخش تو سمجھ آتا ہے نہیں رہا بائزت کیوں نہیں رہا بائزت اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہم گندم کیسے سیل کرتے ہیں ہم باردانہ لانیوں میں علا کے کیسے لیتے ہیں آلو بیچنے والا کاشکار جب منڈی میں جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے جب وہ لوڈ کرتا ہے جب اس کو پیسے نہیں ملتے تو اس کا کیا ہوتا ہے اس دن کی کاؤسٹ پروڈکشن جو ہے نا سیم ڈے کی وہ جب پوری نہیں ہوتی بچہ تین سو رویہ اس دن خرچ کر کے آتا ہے بوری اس کی بکنی ہوتی پانچ سو کی جبکہ وہ بوری اس کو گھر پڑھ لی ہوتی پسنا سولہ سو رویہ کی تو اس کے حالات اب کیا دیکھیں گے پھر کیا اس کی پھر گھر میں عزت ہوگی بچوں کے سامنے جب وہ بچوں کو پروائیڈ نہیں کر سکے گا ان کی تعلیم کے اخراجات نہیں دے سکے گا ان کے صحت کے اخراجات نہیں دے سکے گا یہ آپ کے حالات ہیں اب یہ مجھے بتائیے مطمئن ہیں جو آج مذاکرات ہو گئے اس سے کچھ روشنی کی کیا نظر آتی ہے آپ کو دیکھیں جی ہم جو کاشکار ہے نا ہم نیک نیت لوگے ہم پورا اعتماد کرتے ہیں ہاں البتہ اگر ہماری باتوں پہ جو ہمارے ساتھ ہے ہوا اس پہ عمل نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ پورا پاکستان جام ہوگا پھر ہم کوئی ریعت نہیں کریں آلو کے کاشکار ہوں گے یا دیگر بھی آج بھی صرف آلو کے کاشکار نہیں کاشکار ساب آتے ہیں کاشکار کاشکار ہیں جی وہ ایک دوسرے کا درد بھی رکھتے ہیں جو کاشکار ہے نا یہ نیب خدا ہے جی اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیزی تر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے اور یہ فوڈ سیکورٹی کا زامن ہے میں آپ کو حقیقہ بتا رہا ہوں پاکستان میں اگر کاشکاری ختم ہوگی تو پاکستان کے کیا رہے گا یہ تو ہم یہاں ہیں آپ کی آواز کے لیے دیکھیں نا پاکستان ٹوٹل ایگرو بیس کنٹری ہے اس کی انڈسٹری ایگرو بیس ہے اگری کچر کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کر سکے آپ کے کچھ کسان جو دوست ہیں جو کمیونٹی ہے وہ ذرا نالا ہیں ذریعی امرجنسی وہ کہتے ہیں صرف نام ہے ذریعی امرجنسی کے نام پہ اور کچھ نہیں دیا جا رہا صرف ایک نام ہمیں دے دیا گیا ہے نام کا آچار ڈالیں گے دیکھیں جی ابھی تک ذریعی امرجنسی نافذ نہیں ہوئی تو نام کہاں سے آ گیا نام بھی نہیں ہے آپ کے وقت نہیں جی ابھی تک نافذ نہیں ہوئی اس کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوا اور یہ کہا گیا تھا تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا سو دن میں امرجنسی لگائیں گے وعدہ صرف نہیں تھا زبانی کلامی وعدہ نہیں تھا ہمارے چوٹر افر ڈیوانڈ پہ عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی نے جہانگی ترین صاحب تینوں نے سائن کیا ہوئے ہیں سائن کرنے کے بعد جو سوروں سے زائد گزر گئے کیا بنا کیوں نہیں کیا مصیبت آ گئی کیا ایسی مجبوری ہو گئی کہ ابھی تک امرجنسی نافذ نہیں کی گئی یہی تو وجہ کہ کاشکار سڑکوں پہ آئے آپ کے مطالق سمرزار انسان ہے تجربہ کار انسان ہے کیا لگتا ہے آپ کو نیت میں کھوٹ ہے میں عمران خان کے نیت میں کھوٹ نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ وجہ تو ہوگی میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ ٹیم ورک ہے جی عمران خان صاحب اس ذرائی امرجنسی کی نام پر خود میدان میں تھے خود اپنے جلسوں میں نام لیتے تھے ذرائی امرجنسی کا تو اب وہ بیک پوٹ پہ کیوں گئے میں ٹیم کی بات کر رہا ہوں اگر ٹیم کام کر رہی ہوتی تو رات کو کاشکار جانس ہو رہے ہوتے اگر ٹیم فال ہوتی یعنی منسی اگری کچھر فال کردار ادا کر رہے ہوتے کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب خود آپ مروض الازام نہیں ٹھیرا رہے ہیں ان کا کوئی نام نہیں لے رہے ہیں کیونکہ وہ تو اپنے جلسوں میں خود اس چیز کا نام لیتے تھے دیکھیں ہم آپ ان سے میٹنگ کریں گے میٹنگ کے بعد اگر ان کی طرف سے پوزیٹیو ریسپونس نہیں آئے گا تو ہم واضح بات کریں گے ہم کاشکار جو حقیقہ تو ہم بیان کر دیتے ہیں ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کسی چیز کا لائے عمل اگلا دیکھیں میں نے لائے عمل پہلے بتایا کہ اگر جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا آج اس پر عمل نہ ہوا تھا پورا پاکستان جام ہوگا پھر اور یہ بودھ کو آپ کی میٹنگ ہے کب میٹنگ میں کچھ چیزیں تیپ آ گئیں کیا چیزیں ہوں گی اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے کیا چیزیں نہیں ہوں گی مطمئن نہیں ہوں گے اور پھر کب نکلیں گے دیکھیں جی آلو کا کاشکار کہ اگر ایکسپورٹ کا بدو بس نہ ہوا اگر اس پر ریبیٹ کی ضرورت اس پر ریبیٹ نہ دیا گیا تو ہم فوری اپنی میٹنگ بلا کے ملک کا پیہ جام ہوگا تا پھر نقصان تو ملک کا ہی ہے اچھی بات ہوگی دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں آپ یقین کر لیں کہ جب ہم کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احتا کر کے نہیں بتا سکتا لیکن بدقسمتی ہے اس ملک میں بدقسمتی میں کہوں گا اگر جلاو گھراؤ نہ ہو تو میڈیا بھی خبر نہیں دیتا اگر روڈ بلاک نہ ہو میڈیا بھی خبر نہ دیتا اور یہ حکمران بھی جب تک ہم دھرنا نہ دیں کچھ نہ کریں بات ویسے نہیں سنتے ہمارے لیے یہ ایک مجبوری تکلیف تے عمل ہے آپ نے اپنے نمائندگان کو اس ہاؤس میں نہیں بھیجا وہ کچھ نہیں کرتے اندر بیٹھ کر یہ جو پیچھے ہاؤس ہے دیکھیں جی کاش اگر وہاں پہ ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں سڑکوں پہ ہوتے ہم نے بلکہ مطالبہ کیا ہے آپ کے ایم بی ایز ایم ایز کون ہے میں آپ کو اذکر ہوں ہم نے بلکہ مطالبہ کیا جی اس وقت کہ پارلیمنٹ میں کم از کم زیادہ نہیں تو اگر یہ اچھا پالیسی پہ تین دن ڈیبیٹ ہونی شاہی ہے لیکن اس وقت تک اس پہ کچھ نہیں ہوا کون ہے آپ کے ایم پی ایز ایم ایز بہت سارے ہیں سب پورے پنجاب سے پورے پنجاب سے کوئی آپ نے بوٹ دیئے ہیں ان کو انشاءاللہ اگر آج جہاں آئے ہیں تو یہ انہی کا خیرہو کر رہے تھے نا چلیے آخری اس حصے کے آخری پڑاؤ کی جانب ہم بڑھتے ہیں یہ بتائیے آپ نے موازنہ کرنا ہے گزشتہ دور حکومت اور موجودہ دور حکومت کی کسان دوست پالسی یا دشمن پالسی آپ خوش کب تھے یا کوئی تھوڑا سا ریلیو آپ کو کب ملا تھا کون سے دور حکومت ملا تھا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز فارمر دوزار دس گیرہ کے بعد میں پروفیٹ بلنی گا اس سال دو فصلیں ہماری اچھی رہی ہیں اس سال اس میں ریٹ میں مناسب ملا ایک چاول اور ایک میز کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی بس پاچے کا دور ختم ہونے کے بعد میں وہی آپ کو ارز کر رہا ہوں دوزار دس کے بعد ہمیں کپاس بینک آٹنگ گروار تھا دوزار دس میں مجھے بہت اچھا ریٹ ملا بہت اچھا ریٹ ملا اس کے بعد مجھے نہ اچھا ریٹ ملا پھر ہماری کاؤسٹر پروڈکشن بھی بڑھتی گئی یہ کاریٹ آپ کسی جماعت کو دے رہے ہیں یا نہیں نہیں میں جماعت کی میں آپ کو حقیقت اس نے کا مقصد یہ ہے کہ کسی جماعت کی تو کسان دوست پالسی ہوگی نا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں جو ایک حقیقت ہے زراد اس ملک کی حکومتوں کی ترجیحات میں نہیں رہی اگر زراد ان کی ترجیحات میں ہوتی آج یہ ملک کہیں سے کہیں پہنچ جاتا میں آپ کو ارز کروں کسی بھی ملک کے حکمرانوں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اپنے ملک میں امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے زراد کو بہتر کرنا انتہار ضروری ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اگریکشن کنٹری ہیں جب پاکستان بنا تھا پنجاب کے سترہ ازلا ہمارے اسے میں آتے تیرہ ہم بھارت کہ اسے میں گئے تھے آج وہ تیرہ ازلا ایک سو بیس کلٹ کے بعدی کو فیڈ کر رہے ہیں ہمارے سترہ آزلا جو پنجاب کے تھے جو پنجاب میں ملا تھا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم چار سو ارب کا ڈالر کا چار ارب ڈالر کا چھو Volkswagen چھو دالر کا ہم ایڈی پر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں consuming شرم کرتے ہیں ہم پتہ ارب کا ٹ Teach تو کیا فیدہ ہوا ہمارے اگری کے چکنٹری ہونے کا یہ کتنے مایوس ہیں اور یہ جو ہیں وہ کس قدر آپ کہہ لیں کہ مایوسی کا شکار ہے ہمیں سبودلہ چودری صاحب ہمائن نمائند ہیں انہوں نے جوائن کیا پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں سبود صاحب ہم پہلی مردوان نہیں دیکھ رہے ہیں کسانوں کے آواز پہلی مردوان نہیں بن رہے ہیں بیشتر واقعات ایسے ہو چکے ہیں جب یہاں پہ کسان آئے انہوں نے ہرٹا لے گی پیہ جام رہا ٹرافک جام رہا لہور بن رہا لیکن مطالبات چاہے گزشتہ دور حکومت تھی چاہے مورودہ دور حکومت ہے کسان کی پریشانی پہلے بھی وہی تھی اور ابھی وہی ہے جی بلکل مدیہا یہ لمحہ فکریہ ہے اس حوالے سے دیکھیں آپ کے پانی کی شدید ترین کلت کی دنوں میں مہنگے ترین خواد استعمال کر کے اور مہنگے ترین جو ہے ڈیزل کی قیمتیں بلند ترین سطح پہ ہیں اور ان کی جو اگری کلچر انپوٹس ہیں وہ بہتحاشہ بلند ترین سطح پہ ہیں اور وہ ساری علاقت جب لگانے کے بعد کسان کی جنس تیار ہوئی ہے وہ بلکل ہی ٹکیٹوکری مارکٹ میں ہوئی ہوئی ہے آلو کی مارکٹ کریش کر گئی ہے اور دنیا میڈیا گروپ نے لاہور نیوز نے یہ خبر آج سے دس دن پہلے ہی دے دی تھی کہ آلو کی مارکٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے خالد کھوکر صاحب جو ہے کھوکر صاحب نے کہا کہ جب تک ہردال نہیں کی تب تک کسی نے اس خبر کے اوپر کان نہیں دھرے یہ بھی دیکھیں نا حکوملانوں کی بے ایسی ہے اور اسی وجہ سے مطلب دیکھیں نا کہ احتجاج اور کے بغیر تو کسی بھی ایوان میں رسائی نہیں ہوتی اور جب تک ایک لاہور کی عام ترین شہرہ پر سیشن آن ہے تو مطلب احتجاج ان کو کرنا پڑا ہے خالد محمود کھوکر صاحب ہیں یہ کسان رہنمائے ان کے پاس سارے عدادوں شمار ہوتے ہیں آنے والے چھ مینے میں بھی جو فصلیں کتنی ہوں گی کتنی ضرورت ہوگی اور کتنے اس کی پیداوار ہونی چاہیے وہ سارے کلکلیشن کے پاس ہوتی ہے اصل یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آلو جو ہے وہ پورا آور پروڈکشن ہے پوری ایک اس کی وہ ملکی ضرورت سے کئی گناہ زائد آلو پیدا کر لیا گیا ہے لیکن اس میں جو کوسچن مارک ہے وہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے اگری کلچر مارکٹنگ والوں کے اوپر ہے جو محکمہ زراد کے جو عالی افسران ہے انہوں نے کیوں نہیں کاش کر چونکہ اتنا پڑا لکھا نہیں ہے وہ فورکاست نہیں لے سکتا وہ معاملات کو فورس ہی نہیں کر سکتا مطلب کیوں نہیں گائیڈ کیا گیا کہ مطلب یہ اس قدر ضرورت سے زائد آلو جو ہے وہ ٹھیک ہے نہ پیدا کرتا ہم لوگ کچھ ایسی چیزوں پر بات کر لیتے ہیں جو کہ عام عوام کے بھی سمجھ میں آئے اور اگر ان کے اوپر امیرمنٹیشن ہو جائے تو کسان کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور جو محشت ہے اس کا پائیا بھی چلتا رہے ابھی کھوکر صاحب ان کی نمائندگان یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب زری امرجنسی لانے کے لیے اپنی ڈیبیٹس میں اور جلسوں اور جلوسوں میں بات کرتے تھے لیکن جیسے ہی حکومتیں وقت میں آئے زری امرجنسی کا صرف ٹیگ نام رہ گیا زری امرجنسی کہاں رہ گئی وہ کسی کو معلوم نہیں ایسا کی ہوا دیکھیں مدیہا جو اگری کلچر ہے وہ تو بیک بون آف اکانومی آپ وحشت کے لیے ریڈ کی ایڈیا اور ہر حکومران جو بھی آتا ہے وہ اس کی بہتری کے دعوے کرتا ہے لیکن ابیشہ سے کسانوں کا رورل آپ کا ووٹ لینے کے لیے جو تتازمیں یعنی سیونٹی پرسنٹ آپ کی عبادی جو ہے وہ ذراعات سے منسل کیا یہ بری بات نہیں کہ آپ نے ووٹ لینے کے لیے اس کا نعرہ لگا دیا لیکن جیسے حکومت میں آئے تو اس بات کو ہی بھول گئے دیکھیں یہ ظلم ہے کسانوں کے ساتھ لوگوں کو پیچھے لگا کے لوگوں سے جو وادے کیے گئے وہ پورے نہیں یہ تو ایک بدقسمتی کی بات ہے نا کہ آپ نے بالکل آنے سے پہلے جو اس کی جمع تفریق کی جنگیر ترین کو مسٹر اگری کلچریس کہا جاتا ہے وہ ذراعات کو سمجھتے ہیں وہ ان کے رائٹ ہیں وہ ایک ایک چیز ان کی وہ ان کا فل ٹائم پروفیشن ذراعات سے ہے وہ ایک بڑے پروگرسی فارمر ہیں ان کی خدمات لیں وہ کہتے بھی تھے ہمارے پاس ٹیم ہے وزیر خزانہ صد عمر بیٹھے ہیں مطلب معیشت میں آپ کا 22% جی ڈی پی میں ذراعات کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا اور مطلب ذراعات تو اس ملکی اگری کلچر ملک ہے اور اس کے بغیر تو معیشت کی ترقی بلکل مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ابھی اس پہ کام نہیں ہو رہا تو یہ جا کہا رہی ہے آپ امت کہاں جا رہی ہے یہ حکومت دیکھیں حکومت تو سارے یہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہو جا رہی ہے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے پورے نہیں ہو رہے کسان سڑکوں پہ ہیں ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں اپوزیشن کا اتحاد بن گیا ہے موجودہ سیاسی جماعت کے خلاف تو یہ کہاں کیا ہوگا اب بس احلات تو ظاہر ہے کہ خراب ہوں گے چونکہ احلات ظاہر ہے کہ جس طرح سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے اور جس طرح پوزیشن نے کہا ہے کہ ہم نہیں ان کو گرائیں گے یہ خود ہی گر جائیں گے تو ظاہر ہے جب کسانوں کو خود ہی اس لیے گریں گے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے کسانوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا آج یہ سب کو چھوٹ شاڑ کے آکے لاہور میں یہاں پہ اپنی جنس اجناس کو وہ آگ لگا رہے ہیں کون اپنی مطلب جنس کو ظاہر ہے کہ جس طرح ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی ارکتوں کی وجہ سے گرنے کا یہی ہے اب ذرا کیونکہ مجھے یہاں بریک لینی ہے مجھے بتائیے کہ آج جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے وعدے کیے گے اور پورے نہیں ہوئے ہوئے اسی طرح مذاکرات کا بھی یہ ہے کہ وقتی طور پر ان کو اٹھانے کے لیے مذاکرات ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کے جو مطالبہ تھے ان کی منظوری کی بات کی گئی ہے ان کے اصل تو یہ ہے کہ ان کے مطالبہ منظور کیے جائیں اس میں آلو کی ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں بڑے سارے یہاں پہ فاس فوڈ کے چین ایسے ہیں جو مطلب جو بائی پروڈکس بناتے ہیں آلو لیکن وہ لوکل نہیں وہ باہر سے آپ کا امپورٹ کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس ایک جنس وافر ہے یہاں پہ کرسپ بنانے والے جو چپس بنانے والی کئی ایسی ملٹائے نیشنل کمپنیاں ہیں جو ان سے بلک میں خرید سکتی ہیں لیکن وہ نہیں خرید کیونکہ حکومت کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں سرمایہ دار کے ساتھ حکومت ہے آپ کیا جو کپتان ہیں وزیع آزم پاکستان ہیں عمران خان صاحب ہیں کیا آپ کو لگتا ہے مستقبل خلیب میں خود میدان میں آسکتے ہیں اس اشیو پر دیکھیں ان کا بیدان میں تو وہ عمران آئے گا جو کسان کا دکھ در سمجھ سکتا ہو ظاہر ہے تو جن لوگوں کو ان کے درد کا دکھا اندادہ نہیں ہے وہ مطلب یعنی کیا کریں گے ظاہر ہے کہ ان کا بیکگراؤن کوئی اس لیاس ہے اگر وہ ان کو مطلب سچ میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے لوگوں کی فلاب ہے وہ دیا کسان اس ملک کا جو کسان ہے وہ تو اس قوم پر حسان کر رہا ہے کہ جنس پیدا کر رہا ہے لوگوں کو ورنہ یہ ملک غزائی کلت کا شکار ہو جائے اس ملک نے گندوم کا قہد بھی دیکھا ہوا ہے خوکر صاحب آپ کی کمیونٹی میں کتنے لوگ ہیں کچھ تعداد بتائیں گے یہ جو کسان ہے کتنی تعداد میں کتنے ہیں دیکھیں جی پاکستان کی جو کاشکار ہے دیہات میں رہنے لگتے ہیں اس وقت 65% آبادی ہے 65% آبادی ہے عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب جو اس ملک کی باغ دور سنبھالنے کے خواب دیکھا کرتے تھے بائیس سال پہلے اور بائیس سال بعد جب ان کو مل گئی ہے یہ باغ دور تو ان کے کندوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ خود میدان میں آئیں اس ایشو کے اوپر بھی میدان میں آئیں جس طرح سے کھوکر صاحب نے کہا کہ 65% آبادی پاکستان کی اسی شعبے سے منسلک ہے تو 65% آبادی کو منانا ہے تو آپ کو خود میدان میں آنا پڑے گا ایک بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گی آپ کہیں میں جائیے پرگرام ٹاپ سوری کے ساتھ رہیے